منشیات کے خلاف مہم کو جاری رکھتے ہوئے انانتناک کے ککرناک میں فوج کی انیس رائشترہ رائیفلز نے گورمیٹ ڈگری کالیج ارکمو ککرناک کے اشتراک سے یک روزہ منشیات مخالف سمنار کا احتمام کیا جس میں کالیج طلبہ کے علاوہ رضاکاروں نے بھی شرکت کی تقریب میں اس ڈی ایم ککرناک ساریب سہران نائنٹین رائشترہ رائیفلز کے کمارننگ آفیسر کرنل منپری سنگ ڈی ایس پی ککرناک ارشید احمد انچارج ڈرگ ایڈکشن سینٹر انانتناک ڈاکٹر مدسرہ جان کالیج پرنسپل پروفیسر محمد شفی ملک ون نائنٹین آر آر کے میجر شنمک کے علاوہ کالیج منتظمین بھی موجود تھے اس موقع پر مقررین نے نشاور چیزوں کے مزیر اثرات اور اسے بچنے کے حوالے سے مفصل جانکاری فراہم کی انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرام منقت کرنے کا مقصد نوجوانوں کو منشاعت کی تباہی سے بیدار کرنا ہے انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائی کے علاوہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی طرف راگب کرے تقریب کے اقتدام پر سمنار میں آئے ہوئے طلبہ اور لوگوں نے فوج کی انیس رائشترہ رائیفلز کے اس اقدام کی کافی سرحانہ کی اور امید جتائی کی مستقبل میں بھی فوج اس طرح کے سمنار جاری رکھیں گے تاکہ اس ناسور کا کلا کما ہو سکے ملک کے ویدی جنر چین میں دور کروں کے دور کے دور کے دور پر مجھلے تک تو کسی جبارا تکیم کیا مطافی ہماریتا ہے پرکتہ کسی جبارا ہے مجید فرحالا ہے تو چیز نہیں لیکن لیکن جبارا ہماریتا ہے ایک پر دول کچھ سکتا ہے جب آپ کا منتظری سکتا ہے وردتا ہے ورحمتا ہے جب آپ کو فرمانا شخص راہا ہے مجھے فکر ملوک ہے If you are affected by drugs, then drugs will finish you. You won't be able to do anything for your life. So my sincere advice once again, say no to drugs and say yes to life. Say no to drugs and say yes to life. That's my message to you. That is the drug abuse. Bohut sarai program is drug abuse pe horh semi. لیکن اوورال اگر ہم سوسائٹی کی طرف نظر مار کے دیکھتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے بڑا کم دکھ رہا ہے وجہ کیا ہے ان چیزوں پہ آج ہم نے سوچنا ہے کہ اگر اتنے پروگرامز اتنے اچھے اچھے سپیکرز اتنے گریڈ پیچرز جو ہے یہ اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس کا ایمپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ میں زیرو ہی کول رہا ہوں کہ زیرو ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے لیکن ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے لیکن ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے لیکن ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے ہماری کالیج میں یہ سیمنار راہیت منایا ہے جس نے نوجوان کو بولا چاہ رہا ہے کہ آپ پڑھائی کی طرف جاندو تو یہ درگ یہ ایک بری عادت ہے تو اس میں کیا ہے کہ اس میں پیرنٹس کو بھی مطلب اس کے ساتھ پاسپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ملچل کے اگر پیرنٹس بھی اور استاد بھی بچوں کو اگر مطلب روکے تو شاید میری خیال سے ہنڈر پرسنٹ بچے جو ہے تو وہ اپنے پڑھائی کی طرف دیان دیں گے کیونکہ وہ اگر کالیج میں آئیں گے تو کالیج میں سٹوڈنٹ بھی ان کو نصیت کریں گے اور گر میں چاہیں گے گر میں اگر والت ہیں بھی تھوڑا ان کی طرف دیان دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری سوسائیٹی جو ہے وہ بہت زیادی چاہے گے کیونکہ اگر راہ تو نہیں ہوگا جی میرا نام اکھا سمجھتے ہیں میں جنسی کو گرنگ پر پڑھتا ہوں تو آج جہاں پر ایک پروگرام اولادت کیا گیا تھے جس میں کیا پوج بھی تھی اور جہاں پر آمبر سواری درامیوں بھی تھی اس میں ہی کہا گیا ہے کہ نوزون کے مسئل کی گئی ہے کہ آج کار جو رس جو ہے بھوپڑ رہی ہے جو نوزون اپنے شہر کے ساتھ لوار کر رہے ہیں تو اس کو کم کم کیا جائے اور اویرنس ٹیلائی جائے تاکہ اس وابا کو ہم اپنے مسئلہات پر اپنے باشر میں ختم کرے اور ایک ہلتھی اور ایک ویلتھی سوسائیٹی کی ہم تعمیر کر سکیں شکریہ